نمبر چار آئیے چوتھی خصوص اس دور کے لئے لکھئے نمبر چار مخصوص قواعد کی تحقیق و تطبیق مخصوص قواعد کی تحقیق و تطبیق مخصوص قواعد کی تحقیق و تطبیق اس دور تدوین میں اس دور تدوین میں ایک بڑا کام یہ بھی ہوا کہ خاص خاص قواعد کو موضوع بنا کر اس دور تدوین میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ خاص خاص قواعد کو موضوع بنا کر ان پر دادے تحقیق دی گئی اور ان کی تفریع و تطبیق پر اور ان کی تفریع و تطبیق پر مستقل کتابیں لکھی گئیں اس دور تدوین میں ایک بڑا کام یہ بھی ہوا کہ خاص خاص قواعد کو موضوع بنا کر اس پر دادے تحقیق دی گئی اور اس کی تفریع و تطبیق پر مستقل کتابیں لکھی گئیں نمونے کے طور پر چند کتابیں مندرجہ زیل ہیں میری جو کتاب آنے والی ہے اس میں ہم نے مستقل ہر قائدے کے آخر میں اس قائدے سے متعلق کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ اس قائدے پر مستقل کتابوں کے عنوان سے ہیں تو اس میں آپ کو اس کی ایک نہیں ہے صحیح کروہ مثالیں مل جائیں گی لیکن دو چار مثالیں آپ کو لکھا دیکھا ہوں دیکھئے نمبر ایک قائدتو الامور بمقاصدیہ قائدتو الامور بمقاصدیہ دراسة نظرية وتأسیلیہ دراسة نظرية وتأسیلیہ حمزہ اور سواد سے تأسیلیہ اصلہ یؤسل تأسیلا وتأسیلیہ لدکتور یعقوب با حسین لدکتور یعقوب با حسین اب دیکھیں قائدہ ایک ہی ہے لیکن اس کو موضوع بنا کر بعض آفتے پر تحقیق کی گئی ہے سمجھ رہے ہیں قائدتو الامور بمقاصدیہ دراسة نظرية وتأسیلیہ لدکتور یعقوب با حسین نمبر دو کتاب لیکی ہے المشقط تجلب التیسیر المشقط تجلب التیسیر اس کے مصنف کے نام رکی ہے صالح بن سليمان اليوسف لصالح بن سليمان اليوسف لصالح بن سليمان اليوسف تیسیر کتاب لکی العادتو محکمتن العادتو محکمتن اس کے مصنف ہیں خلیل محمد نصار خلیل محمد نصار سواد صلصار اکتاب لکی ہے الیاقین لا يزول بالشک الیاقین لا يزول بالشک لدکتور یعقوب با حسین لدکتور یعقوب با حسین اکدار اعمال الکلام اولا من احماله یہ سب قواعد ہے لیکن مستقل پر کام کیا گیا ہے اعمال الکلام اولا من احماله ہاں بالشک اعمال الکلام اولا من احماله اس کے مصنف ہیں محمود مصطفی حرموش محمود مصطفی حرموش چھوٹے ہاسے بڑی شین سے محمود مصطفی حرموش سمجھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سار اقدام ہیں لکھی گئی اس طرح حوالہ لکھ لیجئے سٹھ القواعد القلیہ صفحہ چو سٹھ تا ارسٹھ کتنے پوائنٹس ہو گئے چار ہو گئے ہیں